موسم کا حوال شامل کریں گے آپ کے بتائیں کہ آج چوتھا روزہ ہے اور خاص طور پر خیبہ پختونخواہ کشمیر گلگت بلدستان وستی اور بالائی پنجاب میں ابھی تک روزیں تھنڈے ہی چل رہے ہیں محکمہ موسمیات نے آج بھی لاہور اسلامباد سمیت پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے کشمیر گلگت بلدستان اور خیبہ پختونخواہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے مزید جانے کے ہمیں نمائندہ روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہے روزینہ مزید اپڈیٹ کیجئے گا کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا جبکل محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج بیشتر علاقوں میں موسم عبرالود رہے گا اسلامباد میں بتایا گیا ہے کہ مطلع جس بھی عبرالود ہوگا تیز ہفاؤں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ روزے تھنڈے گزر رہے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہے اور آج پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی بتایا گیا ہے جہاں پر راولپنڈی اٹک چکوال تلازن ٹیکسلا پتہ جنگ مری اور لاہور اور سیالکورٹ میں بھی بادل برس ہیں کہ اس میں میاں والی جہلم گجرہ والا کے علاقے بھی شامل ہیں جہاں بتایا گیا ہے کہ تیز ہفاؤں اور گرد چمک کے ساتھ آج بارش متوقع ہے بلوچستان صوبہ میں البتہ بیشتر علاقے میں موسم خوشک ہوگا گرم ہوگا سن صوبہ کے بھی بیشتر علاقے میں موسم خوشک ہوگا گرم کی رہے گا لیکن خیبر پخصوم خواہ کے جو چندر کے علاقے ہیں وہاں پر آج بھی جرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے جن میں بیر چار سدہ پشاور مردان کوہر وزیرستان کے علاقے شامل ہیں بنو کرم ایبٹ آباد مان سہرہ کے علاقے بھی اس میں شامل ہیں گلگت بلدستان میں مطلع جزوی ابرالود ہوگا وہاں پر بارش کے امکانات تو نہیں بتائے گے لیکن کشمیر میں گرد چمک کے ساتھ بتائے گیا ہے کہ بارش متوقع ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رزینا آپ نے جبکل محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج بیشتر علاقوں میں موسم ابرالود رہے گا اسلام آباد میں بتائے گیا ہے کہ مطلع جزوی ابرالود ہوگا دیس ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ روزے تھنڈے گزر رہے ہیں تو بلکل ایسا ہی ہے اور آج پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی بتائے گیا ہے جہاں پر راولپنڈی اٹک چکوال، تلازن ٹیکسلا، پتہ جنگ مری اور لاہور اور سیالکورٹ میں بھی بادل برسیں گے اس میں میاں والی جہلم گجرہ والا کے علاقے بھی شامل ہیں جہاں بتائے گیا ہے کہ تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ آج بارش متوقع ہے بلوچستان صوبہ میں البتہ بیشتر علاقے میں موسم خوشک ہوگا گرم ہوگا سن صوبہ کے بھی بیشتر علاقے میں موسم خوشک ہوگا گرم کی رہے گا لیکن خیبر پخصوم خواہ کے جو چندر کے علاقے ہیں وہاں پر آج بھی جرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے جن میں بیر چار سدہ پشاور مردان کوہر وزیرستان کے علاقے شامل ہیں بنو کرم، ایبٹ آباد، مان سہرہ کے علاقے بھی اس میں شامل ہیں گلگت بلدستان میں مطلع جزوی ابرالود ہوگا وہاں پر بارش کے امکانات تو نہیں بتائے گے لیکن کشمیر میں گرد چمک کے ساتھ بتائے گیا ہے کہ بارش متوقع ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رزینا آپ نے جبکل محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج بیشتر علاقوں میں موسم ابرالود رہے گا اسلام آباد میں بتائے گیا ہے کہ مطلع جزوی ابرالود ہوگا تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ روزے تھنڈے گزر رہے ہیں تو بلکل ایسا ہی ہے اور آج پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی بتائے گیا ہے جہاں پر راولپنڈی اٹک چکوال تلازن ٹیکسلا پتہ جنگ مری اور لاہور اور سیالکورٹ میں بھی بادل برس دیں گے اس میں میاں والی جہلم گجرہ والا کے علاقے بھی شامل ہیں جہاں بتائے گیا ہے کہ تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ آج بارش متوقع ہے بلوچستان صوبہ میں البتہ بیشتر علاقے میں موسم خوشک ہوگا گرم ہوگا سن صوبہ کے بھی بیشتر علاقے میں موسم خوشک ہوگا گرم ہی رہے گا لیکن خیبر پخصوم خواہ کے جو چندر کے علاقے ہیں وہاں پر آج بھی جرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے جن میں بیر چار سدہ پشاور مردان کوہر وزیرستان کے علاقے شامل ہیں بنو کرم ایبیٹ آباد مان سہرہ کے علاقے بھی اس میں شامل ہیں گلگت بلدستان میں مطلع جزوی ابرالود ہوگا وہاں پر بارش کے امکانات تو نہیں بتائے گے لیکن کشمیر میں جرد چمک کے ساتھ بتائے گیا ہے کہ بارش متوقع ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رزینا آپ نے اپ ڈیٹ کیا